تو نمشکا دوستو آج ہم بات کریں گے آئیس ایل ویک سکسٹین میں کھیلے جا چکے سبھی میچوں کے ریزلٹس کے بارے میں اس کے ساتھ ساتھ آئیس ایل کے پوائنٹ ٹیبل، پلیا سٹیٹسٹکس، میچ پریویو اور آئیس ایل سے جڑی ویک کچھ نیوز اور اپڈیٹس کے بارے میں تو چلیے دوستو بینہ کسی روک ٹوک کے ویڈیو کو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں آئیس ایل ویک سکسٹین میں کھیلے جا چکے سبھی میچوں کے ریزلٹس کے بارے میں تو ویک کا شروع دھوا تھا ایف سی گوہ اور ہائداباد ایف سی کے بیچ میچ تھے جو میچ ایف سی گوہ نے چار ایک سے ہائداباد کو ہڑا دیا دوسرا میچ تھا مومبائی سیٹی ایف سی اور جامسیت پور ایف سی کے بیچ جو میچ مومبائی نے دو ایف سی ہڑا دیا جامسیت پور کو تیسرا میچ تھا نورٹیسٹ ایف سی اور کریر بلاسٹر ایف سی کے بھی جو میچ گوہ لیس ڈراؤ رہا چوتھا میچ تھا ایٹی کے بھرسیز ایف سی کے بھی جو میچ ایٹی کے نے تین ایک سے ایف سی کو ہڑا دیا پانچ پانچوہ میچ تھا چین ایف سی اور بینگالورو ایف سی کے بھی جو میچ گوہ لیس ڈراؤ رہا ویک 11 کا ایک میچ باقی تھا جو میچ تھا نوٹ تیسٹ یونیٹیڈ ایپ سی اور جامسیت پور ایپ سی کے بیچ جو میچ تین تین کے بڑا بڑی پر ختم ہوا اب بات کرتے ہیں پلیئر سٹیٹسٹکس کے بارے میں تو اس ویک کے ختم ہونے کے بعد سب سے زیادہ گول کرنے والے پلیئر ابھی بن چکے ہیں ایٹی کے کے روی کشنا جنہوں نے اپنے سولہ میچوں میں کل تیرہ گول داکھ چکے ہیں اس کے بعد آتے ہیں سب سے زیادہ ایسٹ کرنے والے پلیئر وہ ابھی بن چکے ہیں ایپ سی گوہ کے ہوگو بروماس جنہوں نے اپنے بارہ میچوں میں کل چھے ایسٹ کیے ہیں سب سے زیادہ کلین شیط دینے والے گول کی بار ابھی بھی بنے ہوئے ہیں بینگالورو ایپ سی کے گرپیت سنگھ ساندھو جنہوں نے اپنے سولہ میچوں میں کل دس کلین شیط دیے ہیں اس کے بعد آتے ہیں سب سے زیادہ پاس دینے والے پلیئر تو ابھی بھی بنے ہوئے ہیں بینگالورو ایف سی کے ڈیماؤس ڈیلگارڈو جنہوں نے اپنے سولہ میچوں میں کل ایک ہزار چھے پاس دے چکے ہیں اس کے بعد آتے ہیں ہائیسٹ پلیئر ریٹنگ کے بارے میں تو ابھی بن چکے ہیں ایف سی گوہ کے ہوگو بروماس جن کا ریٹنگ ہے ایٹ پوائنٹ فور ایٹ اب بات کرتے ہیں گولڈین بوٹ کے بارے میں تو گولڈین بوٹ کے دور میں سب سے اوپا جا رہے ہیں ابھی ایٹی کے کے رائی کرشنا جنہوں نے اپنے سولہ میچوں میں کل تیرا گول دا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پانچ ایسٹ بھی کیے ہیں اب بات کرتے ہیں گولڈن گلاب ایوارٹ کے بارے میں تو ابھی بھی اس دور میں سب سے اوپا جا رہے ہیں بینگالورو ایف سی کے گرپیت سنگھ ساندھو جنہوں نے اپنے سولہ میچوں میں چالیس سیپ اور دس کلین شیٹ کے ساتھ سب سے اوپا جا رہے ہیں اب بات کرتے ہیں سب سے زیادہ گول کرنے بالے آئیس ایل کے ٹیم کے بارے میں وہ ابھی بھی بنے ہوئے ہیں ایف سی گوہ جنہوں نے اپنے سولہ میچوں میں کل چھتیس گول لگے ہیں دوسرے نمبر پہ ابھی بھی بنے ہوئے ہیں ایٹی کے انہوں نے بھی سولہ میچوں میں تیس گول لگے ہیں اور تیسرے نمبر پہ بنے ہوئے ہیں چینین ایف سی جنہوں نے پندرہ میچوں میں کل چھتیس گول لگ چکے ہیں تو دوستو اب بات کرتے ہیں آئیس ایل کے پوائنٹ ٹیبل کے بارے میں تو آئیس ایل کے پوائنٹ ٹیبل میں سب سے اوپا جا رہے ہیں ایٹی کے جنہوں نے اپنے 16 مچوں میں 33 سنگوں کے ساتھ سمی فائنل کے لئے کوالیفائی کر چکے ہیں دوسرے نمبر پہ ہے ایپ سی گواہ انہوں نے بھی اپنے 16 مچوں میں 33 سنگوں کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہے اور ایپ سی گواہ بھی کوالیفائی کر چکے ہیں تیسرے نمبر پہ ہے بینگالورو ایپ سی 16 مچوں میں 29 سنگوں کے ساتھ چوتے نمبر پہ ہے مومبائی سیٹی ایپ سی سولہ میچوں میں چھبیس انکوں کے ساتھ پانچوے نمبر پہ ہے چنین سیٹی ایف سی پندرہ میچوں میں بائیس انکوں کے ساتھ چھٹے نمبر پہ ہے اوڈیسا ایف سی سولہ میچوں میں اکیس انکوں کے ساتھ ساتوے نمبر پہ ہے جامسیت پور ایف سی سولہ میچوں میں سترہ انکوں کے ساتھ آٹوے نمبر پہ ہے کریڑا بلاسٹر ایف سی سولہ میچوں میں پندرہ انکوں کے ساتھ نوے نمبر پہ ہیں نوٹ تیسٹ ایونائیٹ ایف سی پندرہ میچوں میں تیرہ انکوں کے ساتھ دسوے نمبر پہ ہیں ہائیداباس ایٹی ایف سی سولہ میچوں میں چھ انکوں کے ساتھ تو دوستو اب لوگوں کو سائد بتائی ہوگا آگوز گاسیا ابھی سپین جا چکے ہیں اور اس آئیس ایل میں شاید ایٹی کے طرف سے ابھی نہیں کھلیں گے اسی لیے ایٹی کے نے جان جانسون کو اپنے ٹیم میں ریشٹر کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اس سال آئیس ایل میں ٹاپ ٹو ٹیم کون ہو سکتا ہے یہ ہمیں بتانے کے لیے نیچے کومنٹ ضرور کیجئے تو دوستو اگر آپ مجھے انسٹاگر میں فالو کرنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہے وہاں سے جا کے مجھے فالو اور مجھے اس جیسے ویڈیو ورنانے کے لیے سپورٹ ضرور کیجئے تو دوستو اگر ویڈیو اچھا لگ ہے تو لائک کیجئے اپنے دوستو کے بھی شیئر کیجئے اور اگر دوستو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو اچھا لگا اور آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرپ کرنا مد بھولیے گا